سمسکار کیتھل خبر سے میں وکرم یادو اس میں ہم کیتھل کی این آئی آئی ایل ایم یونیورسٹی میں موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی منیجمنٹ چینج ہوئی تو یونیورسٹی میں میشن اور ویجن بھی چینج ہو گیا جی ہاں بچوں کو اب شو پرسنٹ جو بیلیسمنٹ ہے وہ دی جا رہی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی جو چاس پرسنٹ سکولرشیپ ہے وہ دی جا رہی ہے اور بہترین جو کورس ہیں آپ کو بتا دیں کہ فارمیسی لا انجینیرنگ منیجمنٹ اور ریسر جیسے جو پورسیز ہیں وہ یہاں کروائے جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ہے جو وائنس چینسلر ڈاکٹر سمیم احمد موجود ہیں تو ان سے جانیں گے پوری جانکاری کے لیے کیس طرح سے جو بچیں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اور کیا کچھ ان کا میشن اور ویجن ہے مطلب نیلم انیوریٹ میں کیا کچھ اب کی بارت اور اس کا مینجمنٹ ابھی چینج ہوئے تین مہینے ہوئے ہے پہلے یہ رائے گروپ کا تھا اب یہ ڈیفرینٹ گروپ نے اس کو ٹیک آور کیا ہے میسٹر سندیپ چہل صاحب اس کے چیئرمین ہے میں ڈاکٹر شمیم احمد وائس چانسور ہوں ہوں ہمارا پیچھلے چھتی سال کا اس کیلئے ایک دیفرینٹ کارپورٹ ہوس میں 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 سی ایو رہا ہوں اس کے پہلے بھی ہمارچل پڑیس میں آئی اسی انیورسٹی میں وائس چانسور رہا تو اب میں نے یہاں پہ ایک مارچ میں انہیں جوائن کیا اس وائس چانسور تو اس کا جو پرانا سارا سسٹم تھا وہ چینج ہو گیا ہے ٹارم سام ہو گیا ہے اب یہ انیورسٹی کوالیٹی ایڈیوکیسن پر فوکس کر رہی ہے اور بچوں کو ایک ریوارڈنگ کیریئر پروائیڈ کرنے کے اوپر فوکس کر رہے گی ہے جو ہمارا اور دوسرا ایمپورٹنٹ فوکس ہے وہ ریسرچ ہے سارے ہی سبجیکٹ میں ہم ریسرچ پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ریسرچ کے مادہم سے نئی چیزیں نگل کے آئیں گی جس سے ہمارے دیش کا فائدہ ہوا ہے انیورسٹی کا فائدہ ہوا ہمارا مشن یہ ہے کہ بچوں کو ورلڈ کلاس ایڈیوکیسن دیں اور ان کو پلیسمنٹ انڈیا اور ایڈ 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 کرا دیں فارن پلیسمنٹ کے لیے بہت ساری ایجنسی جو فارن کیوں کے ساتھ ہمارا ٹائی اپ ہو گیا ہے خود ہمارے منیجمنٹ بورڈ کے ایک میمبر ہیں جو ایڈیو بریٹس سٹیجن ہیں ان کے وہاں پہ تمام کالیجز ہیں اور آل لیڈی وہ فارن بھیجتے ہیں اس ٹوڈنٹس کو تو ابھی قریب کچھ دن پہلے قریب پچاس اسٹوڈنٹس کا ایک بیچ گیا ہے یوکے وہ جا کے وہاں پہ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں ایکسپیرینسل لرننگ کر رہے ہیں اور ان کو وہی پہ فائنل پیسمنٹ ہو جائے گا تو اس لیے ہمیں کوالیٹی ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ایک کوالیٹی کیریئر بھی دے رہے ہیں سر یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کہی جیسے بچے ویدیش جانے کا بچوں میں ٹرینڈ ہے تو آپ کی ایڈیوکیشن کا مطلب وہاں ٹائی اپ ہو گیا اور بچے جو ویدیش جانا چاہتے ہیں وہ یہاں کورسیز بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں وہاں بھی جا سکتے ہیں اور ایک جو کورسیز ہیں مین کورسیز کیا کچھ ہیں ہماری مین کورسیز ہیں میریجمنٹ ہیں انجینئرنگ ہیں فارمیسی ہے لا ہے اپلائیٹ سائنسز ہے ہیمنٹیز ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن ہے اور بھی ڈیفرنٹ کورسیز ہیں ایک ہمارا یہ ایڈیوکیشن کا ایک نیا ڈیسپنسیشن ہے جس کا نام ہے بی واغ بیچلر آف بوکیشن اس میں بھی انڈر گیجویٹ کورسیز اور پورس گیجویٹ کورسیز ہیں سارے ہی ڈسپلین میں جس کے بارے میں بھی آپ سے میں نے بات چید کی ہے اس کے تحت ہوتا کیا ہے کہ جب اسٹرینڈ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کا جو کریکولم ہے اس کا سکسٹی پرسنٹ پارٹ انڈسٹی میں کور کیا جاتا ہے اور وہ ایسے کور ہوتا ہے کہ اسٹرینٹ انڈسٹی میں جا کے اپنے ایریا میں جس میں اس کا اسپیس لائیسن ہے جس فیلڈ کا ہے اس سے ریلیٹڈ انڈسٹیز میں جا کے وہ آن دی جاب ٹریننگ کرتا ہے لائف پروجیکٹ میں کام کرتا ہے ایکشویل میں کام کیسے ہوتے ہیں وہ سیختہ ہے تو اس طریقے سے وہ دکھ ہو جاتا ہے اس میں سکٹی پرسنٹ پارٹ اس کو وہیں کور کرنی ہے جو فٹی پرسنٹ پارٹ ہے وہ تھرٹ کل پارٹ ہے وہ انڈسٹی کے دورہ اس کو کمپلیٹ کرائے جاتے ہیں وہ یہ کانٹریکٹ کلاس کے مادہم سے بھی ہو سکتا ہے وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ موڈ میں ہو سکتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ جاب کی ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہو جاتی ہے کیونکہ جہاں سکسی پرسنٹ اس کے کریکولم کور کیا جاتے ہیں آند جاپ ٹریننگ میں وہ وہیں ابزار ہو جاتا ہے اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے اس کو انڈسٹی سے ساتھ ساتھ اس ٹرائپنٹ بھی ملتا ہے تو اس لیے بڑی گوڑن اپارٹنٹی ہے آج کے دور میں وی واک ڈسپنسیشن کے تھاتھ اسٹوڈنٹس کو اس میں ان کا کیریئر سمجھئے کہ ریوارڈنگ کیریئر بڑا بڑا گوڑڈن کیریئر ہے اور ہنڈر پرسنٹ پلیسمنٹ ہے یہ پرویزن انڈیا میں بھی ہے اور ایڈ براؤڈ کے لیے بھی ہے وہ فن بھی کمپنیوں میں چاہے جا کی اس طرح کی ٹریننگ لے سکتا ہے اور وہیں پہ اس کا پلیسمنٹ بھی ہو جائے گا عام طور پر آج کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہریانہ سے یہ ڈنکی روٹس کے تھوڈ یہ بچوں کو فارل بھیج رہے ہیں لوگ اور ان کے زندگی کے ساتھ کھلوار کرنا ہے لڑکا اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے اور اس میں گارنٹی نہیں کہ اس میں جواب ملے گی کیونکہ وہ فارمن روٹ نہیں ہے وہ بڑا گلت روٹ ہے اس میں جان جا سکتی ہے لیکن ہم ان کو ٹریننگ دے کے ایک پرابر روٹ ایک لیگل روٹ کے تھوڈ ہم ان کو بھیجیں گے جہاں پہ ان کا پلیسمنٹ ہو جائے گا ٹریننگ ہوگا ان کو ایک ریسپیکٹیبل جاب وہاں پہ ملے گا اور جو سلی کا پیکج ہوگا وہ کلگونہ زیادہ ہوگا ڈنکی روٹ کے مقابلے میں اس لیے اس کی آویرنس کو کرنے کے لیے ہم وارکشاپ کرنے جا رہے ہیں ڈنکی روٹ کے تھوڈ اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو اس سے ریوارڈنگ کیریئر ملے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور ہر حال میں ڈنکی روٹ کو یہ وارڈ کریں کیونکہ اس میں جان کا خطرہ ہے پیسے کی بربادی ہے کوئی گانٹی نہیں ہے کہ آپ کو اچھا جاب ملے اور مجھے یہ بھی سنا ہے کہ جب بچے ڈنکی روٹ کے تھوڈ جاتے ہیں وہاں بلو اسٹینڈر جاب کرتے ہیں ان کا ورکنگ کنڈیشن ہی بڑا پور ہوتا ہے اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس ایویلز کو ہم ایک آویرنس پروگرام بھی چلائیں گے اور اپنے انورسٹی کیمپس میں اس کے اوپر ہم ایک ٹریننگ پروگرام بھی چلائیں گے سارے بچوں کو ٹرین کریں گے آویر کریں گے اور جا گروپ کریں گے اور ان کو ایک مین اسٹریم کے تھوڈ ایک مین روٹ کے تھوڈ ان کو ایک ریوارڈنگ پلیسمنٹ دیں گے ایبراڈ میں لڑکیوں کے لیے کیا کچھ سے مطلعہ سکولر سکیم ہے اور کس طرح سے جو فیسلیٹی ہے بیش سے بیش سے ایویلی بل کر رہا اومنس ایمپاورمنٹ کے تحت ہم جو بھی بچیاں این آئی آئی ایل ایل ایم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی ہیں ان کو میں اس کالرسپ اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ میں دینے جا رہا ہوں ان کے لیے بس کی صوبی دہا ہے میں ان کو سیفلی ان کے گھر سے پک کروں گا بڑی مارڈرن بسے سے ہمارے اور انیورسٹی ان کو سیفلی لے کے آئیں گے پھر جب یہاں کلاس ختم ہو جائے گا تو پھر بس کے تھوہ ان کے گھر پہ بھی ان کو ہم چھوڑ دیں گے اور پھر بھی مائکرو انٹریر ویلیجرز تک کو ہم کبر کریں گے جس میں زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ہم پڑھا سکیں ان کے بھائیس کو سمار سکیں اور اس کے تھوہ ہم یہ محلاؤں کو اور مجبوط کرنا چاہتے ہیں دیش میں جو ماس کمیونکیشن کا کورس ہے وہ بھی ماس کمیونکیشن کا بھی کورس ہمارے یونسٹی میں بہت دن سے چلایا جا رہا ہے اس میں بہت ہی ریوارڈنگ کیریئر ہے یہ کمیونکیشن کے فیل میں تو وہ تو ہمارے پاس ہے میں انکریج بھی کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو کی ماس کمیونکیشن آپٹ کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ تھے جو وائنس چانسلر ہے ڈاکٹر شمیم احمد جی جنہوں نے پوری جان کاری دی تو اب جو باتشیت کریں گے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے کی کیا کچھ میسیز اور شندیش اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں این آئی آئی ایلم یونسٹری کا سب سے ایک ہی ٹارگیٹ ہے پہلا تو کچھل ببور احریانہ کے بچوں میں جتنا ہم سکشت کر پائیں ان بچوں کو روزگار کے لیے اوسر پیدا کر پائیں چاہے وہ انڈسٹری سے جوڑے ہیں چاہے ہوتل مانگین سے جوڑے پروگرام ہیں سکیلڈ کے جبنے پروگرام ہیں ان سب پہ انڈسٹری آسل سے پہلا ہی ٹارگیٹ یہ ہے کہ پوری ٹیم کا پوری مینیجمنٹ کا کہ ہم ان بچوں کو یہ اوسر دے پائیں کہ وہ بچے آگے جا کے بھوشے میں سنیارا بھوشے آگے ادبون ہون بچوں کا انڈسٹری کا گھرامین ایڈیا کہ بچے یہاں پہ سکیلز کے جو پروگرام چلائیں گے وہ بچے خود سکیل میں آئیں گے تاکہ ان بچوں کو روزگار اچھا مل پائیں جو ہم بچے بہار بھی کئی جنتری میں انڈسٹری انٹائیب کیے ہیں آسٹلیا میں ہے آپ کا ڈین مارک میں ہیں ہوتل مینیجمنٹ کے بچے ہیں جو ہم بھیج رہے ہیں وہاں بچے اچھا کام کر پائیں گے تو اسے رہی آگے بچوں کو یرونی خیدہ ملے گا سکتے ہیں